منزی سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تُس کو دریا تُس سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرا کیا بھوا صدیہ گزر گئی دنیا جو تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر دوستو آج کا ویڈیو بہت خاص ہے بہت سپیشل ہے یہ جو لال بارو والا جو عجیب سا لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ یہ شیطان کو خدا مانتا تھا یہ شیطان کو پوجھنے والا تھا شیطان کو بھروان سمجھتا تھا اپنے آپ کو شیطان کا بندہ اور شیطان کو خدا بتاتا تھا یہ اپنے آپ کو جہنم کا محافظ اور رشت بتاتا تھا اپنی عمر چار سو چھپن سال بتاتا تھا یا چار سو چھپن سال اس کی عمر ہونے والی ہے یہ اس کا دعویٰ تھا لیکن لیکن کشتیاں سب کی کنارے پہنچ جاتی ہے نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے لیکن یہ عجیب سا دکھنے والا بندہ اس کی قسمت بڑی اچھی تھی یہ تقدیر لے کر آیا تھا اللہ نے اس بندے کو ہدایت دی ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور پھر اپنے گھر بلا کر اس کو عمرے کی توفیق بھی دی یہ سب اللہ کے رحم و کرم سے ہوتا ہے بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تھوڑی اگر ڈیٹیل اور تفصیل سے بات کی جائے تو دنیا میں ویسے تو بہت سارے مذہب اور دھرم ہیں اور سب گھوم پھر کر آخر خدا کو ہی مانتے ہیں کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور سب کا کرتا کرتا خدا ہی ہے اور پھر شیطان سارے دھرم سارے مذہب کل ملا کر لگ بگ یہی مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے شیطان ہمیں برائی کرنے پر اکساتا ہے اور ہمیں جہنم کے راستے لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں کئی جگہ پر انسانوں کو آگاہ کیا ہے کہ شیطان کے بھیکاوے میں ہرگز نہیں آنا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے دنیا کے لگ بگ ہر مذہب میں شیطان کو دیوئی اور ویلن مانا جاتا ہے دشمن مانا جاتا ہے لیکن دنیا میں ایک مذہب ایک دھرم ایسا بھی ہے جو شیطان کو خدا مانتا ہے اس کی عبادت اس کی عبادت اور اس کی پوجا کرتا ہے ان لوگوں نے شیطان کے کئی مندر بنائے ہوئے ہیں اور امریکہ سے یہ مذہب شروع ہوا ہے ساری برائیوں کی جڑتوں وہی سے شروع ہوتی ہے اور لوگوں میں ترہ ترہ کی افوائیں ان کے تعلق سے چتی رہتی ہیں کہ بہت سارے سیلیبریٹی فیب اور پیسہ پانے کے لیے شیطان کی پوجا کرتے ہیں یا پھر شیطان کے ساتھ ان کا کچھ اگلمنٹ ہو جاتا ہے کچھ لوگ اس مذہب کو الومیناٹی یا پھر سگریٹ سوسائیٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں کتنی سچائی اس میں یہ اللہ جانے لیکن اس شیطانی دھرم کو ماننے والے بھی اس دنیا میں ہے یہ بلکل حقیقت ہے جو بلکل عجیب عجیب شکلیں بنا کر گھونتے ہیں ان کی نظر میں صرف پیسہ فیم اور عورتے ہی سب کچھ ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے یہ لوگ خود کو جانم کا رکھشک بتاتے ہیں اور عجیب عجیب ان کی باتیں اور عجیب عجیب ان کے دعوے بوتے ہیں بلکہ ان کو شکلوں سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ شیطان تھے یہ تو یہ شیطان ہو سکتے ہیں یہ شیطان کے پجاری ہو سکتے ہیں یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے ہبار لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے اگر آپ دسٹیوپیٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے بہرحال ہمیں تو صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ لڑکا بھی اسی شیطانی مذہب کو مانتا تھا اس کا نام انگلیش میں ایفے بیکن پتہ نہیں میں صحیح نام لے رہا ہوں نہیں میں اس کے لئے ان پر لگا دوں گا آپ خود پڑھ لینا یہ لڑکا بھی یہ بندہ بھی خود کو اینی شیطان کا پوچھنے والا بتاتا تھا خود کو جہنم کا رکھشت بتاتا تھا عجیب عجیب سے بال عجیب عجیب سی شکل بنا کر یہ رہتا تھا اپنی عمر چار سو چھپن سال بتاتا تھا یا میری عمر چار سو چھپن سال ہوں گی یہ اس کا دعویٰ تھا لیکن اللہ بڑا کریم ہے یہ بندہ قسمت والا اللہ نے اسے ہدایت دی اس نے اسلام قبول کیا اپنی شگل و صورت کو بخوشی چینج کیا اور اپنی گناہوں سے توبہ کی اللہ نے اسے اپنے گھر بلایا اس نے عمرہ بھی کیا آپ اسے وضو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مکہ مدینی کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تواف کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہ سب اللہ کا کرم ہے اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے جسے چاہے اسے گمراہ کر دے یہاں لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو انگریزوں میں یا سنیبریٹی میں یا بڑے بڑے لوگوں میں جو اسلام حیل رہا ہے یہ لوگ جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں یہ جو بھی نیو مسلم اسلام کو قبول کر رہے ہیں یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اسلام کو بہت سہتی سے فالو کر رہے ہیں ایک وقت تک ہی نماز بھی نہیں چھوڑتے لیکن ہم خاندانی مسلمان شرک اور کفر کی طرف دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں نمازیں ہماری زندگی سے غائب ہوتی جا رہی ہے قرآن ذکر و تلاوت تو بہت دور کی بات سمجھ جا رہی ہے دیکھئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہمیں ضرورت ہے اللہ کو ہماری نہیں اگر ہم نہیں صدرے تو اللہ دوسری قوموں کو لے کر آئیں گے جو ہم سے بہتر ہم سے اچھی اور سجیدہ ہوگی اس لیے ہم کو خوش تو ہونا چاہیے کہ چھلو اچھے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ اور ایسے ایسے مذہب سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں لیکن ہم کو ڈرنا بھی چاہیے کہ کئی ہمارا بدل تو نہیں ہے اس لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر آ جانا چاہیے اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور انسانیت کے راستے پر ہمیں آ جانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کی رضا مندی حاصل کرے اور اللہ اللہ رسول کے سامنے جب ہم حاضر ہو تو ہم شرمندہ نہ ہو ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے ہم سب کو خوشی بھی ہوئے ہوگی اور ایک احساس بھی ہوا ہوگا تک تک میرے دیئے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لیے یہاں کی امن شاتی طرف کی انتی کے لیے خوب دعائے کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ